ہمارے پی ایس پی کا بھی فاتحہ پڑھ لیں کائد ایس بختلاف جو باتیں ایوان کے سامنے لکھی ہیں ہم ان سے اتفاق نہیں کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے درست فرمایا چنانس پیکر آپ آپ خود فرصہ کریں کہ آدھا بلوچستان آج اس حکومت کے پالیسیز کے وجہ سے کوئی ترقیاتی عمل آدھے بلوچستان میں نہیں ہو رہا ہے ہم منتقب ہو گیا ہیں ظاہرہ آخر ہم بھی کسی علاقے سے ہم اسی وطن سے اسی بلوچستان سے منتقب ہو گیا ہیں ہمارے لوگی نوکریہ مانگتے ہیں ہمارے لوگ ترقیاتی عمل کو جاری رکھنا چاہتے ہیں لیکن ابھی ہمارے ترقیاتی عمل کو آدھے بلوچستان کے ترقیاتی عمل کو بلکل بند کر دیا گیا ہے اور جناب سپیکر آپ اس بات کا نوٹس لیں کہ یعنی جس طرح دوسرے عراقی نصفی کے حرکوں میں ترقیاتی عمل جاری جاری رکھا جائے گا اسی طرح ہمارے علاقوں میں بھی اسی رفتار سے اور اسی حجم سے حبار جاری رکھا جائے گا ورنہ ہم اپنا حرصات جاری رکھیں گے اور ہم یہ آپ کو کہیں گے کہ ہم ابھی تو ہم یا مائک پر ہم بات کریں بلکہ پھر ہم وہاں ہم فلور پر بھی آئیں گے وہاں بھی ہم ہم اتجاد کریں گے پیکر صاحب کہتے ہیں خبر ڈیر سرے ہو آپ کی سربراہی میں ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی سربراہی میں پی ایس ڈی بی کیلئے ایک کمیٹی تشکیل دی جائیں جس میں حضب اختلاف اور حضب اقتدار کے عراقین ہو اور وہ فیصلہ کرے کہ عراقین اسمیلی کو ترقیاتی عمل میں کتنا حصدار بنایا جائے گا ایس ڈی بی کیلئے